نگران وزیر آلہ خیبر پختونخواہ جسٹس ریٹائر سید ارشد حسین شاہ نے بھت کے روز اسلام آباد میں مصروف ترین دن گزارا انہوں نے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت نیشنل ٹاسک فورس برائے استعداد پولیو کے اجلاس میں شرکت کی خیبر پختونخواہ حکومت کے متعلق حکام بھی نگران وزیر آلہ کے ہمراہ تھے اجلاس میں ملک سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے اسعداد پولیو مہم کو مزید مؤثر انداز میں جاری رکھنے سے متعلق معاملات پر تفصیلی غرخوز کیا گیا نگران وزیر آلہ نے الیکشن کمیشن سیکریٹر کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی اور آنے والے عام انتخابات سے نقاط سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا اور چیف الیکشن کمیشنر کو اس سلطلے میں صوبائی حکومت کی تیاریوں اور دیگر معاملات کے بارے میں آگاہ کیا نگران وزیر آلہ ارشد حسین شاہ نے وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے بھی ملاقات کی اور وفاقی حکومت سے جڑے صوبے کے مالی معاملات صوبے کو درپیش مالی مسائل خصوصاً زم عزلہ کے مالی معاملات سے متعلق معاملات پر گفتگو کی نگران وزیر آلہ نے وزیارت خارجہ کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے نگران وزیر خاجہ جلیل عباس جلانی سے ملاقات کی اور صوبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ جبکہ زیادہ سے زیادہ غیر ملکی سیاہوں کو صوبے کے سیاہتی مقامات کی طرف راغب کرنے سے متعلق معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا